ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے با وقار علماء کرام حاضرین محفر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکلا وعد اللہ الحسنہ وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبأ اصحابی فعليه لعنة اللہ والملائکة والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آجے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداح احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا حدیع محمد پیش کریں پڑھیں باواز بلد اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سعادت مندی ہے کہ آج کس محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا سامان بنائے مجھے جو انوان ملا ہے انشاءاللہ عز و جل اس پر کس عز کرنے کی کوشش کرتا ہوں بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے ہم سب کی آقا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہ من ولده و والده والناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ اولو اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضور رحمتِ عالم جانِ عالم سے سچی محبت کے بغیر ایمان کی چاشنے ایمان کا مزہ حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے ہمارے علماء نے بیان فرمایا محدثین فقہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے محبت عین ایمان ہے اور حضور سے سف سے زیادہ محبت کرنا یہ کمالی ایمان ہے اور حضور کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کی محبتِ رسول کے ساتھ اہلِ بیتِ کرام اور حضور کے صحابہ سے سچی محبت نہ کر لی جائے انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے محبوبوں سے محبت نہ کرے کسی شخص سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اصحاب سے نفرت کرے بغض کرے تو ایساہ انسان محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے اس کے محبت کی ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں کوئی ویلو نہیں کسی سے محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے اصحاب سے اس کے دوستوں سے اس کے یاروں سے محبت کرنے ہوگی اس کے یاروں سے محبت کے بغیر کسی کے محبت اپنے محبوب سے کامل نہیں ہو سکتی ہے حضور رحمتِ عالم جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا حصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان تمام صحابہ سے قلبی محبت نہ کر لے ان کی عظمت کا ان کی شان کا اعتراف نہ کر لی تب تک محبتِ رسول کا حصول نہیں ہو سکتا حتی اللہ ما مفتی محمود اختصاب قبلہ حفظ اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں اصحوجری میں تشریف لے گئے درو دے پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتا وسلاما علیك یا رسول اللہ آج نام نحات فرقہ جو بھی بالکل جلد ہی مارزِ وجود میں آیا ہے اور جو محبتِ علی کے نام پر بغزِ صحابہ کو فروغ دے رہا ہے جو اہلِ بیتِ کرام کی محبت کے نام پر بغزِ صحابہ کی تعلیم اور بغزِ صحابہ کی تعلیم کو عام کر رہا ہے ہاتھِ امیرِ معاویہ کے شان میں شدید ترین گستاخی کرنا اس کا ترہی امتیاز ہے ہاتھِ امیرِ معاویہ کے علاوہ ان کے والدینِ کریمین کی شان میں بدبختی کرنا اس کی نشانی ہے ہاتھِ ہندہ ہاتھِ ابو سفیان ہاتھِ وحشی اور دیگر وہ صحابہ جن کے مابعین مشاجرات ہوئے اور جو استحادی خطاؤں کی بنیاد پر استحادی غلطیوں کی بنیاد پر مولاِ کائنات کے مقابلے میں آئے ان تمام لوگوں کو یہ لوگ صحابی ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں یا صحابی مانتے ہیں مگر پھر بھی بدبختیاں کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور نام اپنے آپ کو مولایت کا دیتے ہیں یہ نام نحان مولای ہے یہ جعلی مولای ہے یہ فرضی مولای ہے اس دنیا میں اگر کوئی حقیقی مولای ہے تو الحمدللہ ہم ہی لسندہ والجماعت ہیں کیونکہ حقیقی مولای وہی ہوگا جو تمام صحابیوں صحابہ سے محبت کرے گا حقیقی مولای وہی ہوگا جو علی شہر خدا مولای کائنات کی تعلیمات پر عمل کرے گا حقیقی مولای وہی ہوگا جس کے دل میں شیخین کریمین کے عظمت ہو جس کے دل میں عثمان غنیہت علی کی عظمت ہو دیگر تمام صحابہ کی عظمت ہو حقیقت میں وہ مولای ہو سکتا ہے وہ ہرگز مولای نہیں ہو سکتا جو کسی ایک صحابی سے بھی بغض کا نفرت کا اضحاء کرتا ہو ہمارے آقا حضور رحمت العالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اپنی عمت کو اپنے صحابہ کی عظمت و شان بین فرمائی ہے حیرت عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں جام ترمیزی کی روایت جس کے امام ترمیزی نے حسن قرار دیا اور فرمایا هذا حدیث حسن یہ سنت کے اعتباس سے حسن ہے حیرت عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا حضور نے عمت کو تعلیم دی تلقین فرمائی وسیعت کے گویا کی اور یہ حکم تعقیدی فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا لا تتخذوهم غرضا من بعدی میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا ان کی تنقیدیں مت کرنے لگ جانا ان کی شان و گستاخیہ مت کرنا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغزہم فببغزی ابغزہم جس نے ان سے محبت کی تو مجھ سے محبت کرنے ہی کی بنیا پر ان سے محبت کی اور جس نے ان سے نفرت کی تو مجھ سے نفرت کرنے ہی کی بنیا پر ان سے نفرت کی من آذاہم فقد آذانی جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور من آذانی فقد آذاللہ اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کی اور من آذاللہ یو شکو انیا خدا اور جس نے اللہ کو عذیت پہنچانے کی کوشش کی تو انقریب اللہ اس کو پکڑے گا اس سے معاخضہ فرمائے گا اس کی سخت گریفت فرمائے گا اور جس کی اللہ سخت گریفت فرماتا ہے اس کو بچانے والا کونی ہوتا ہے فَمَا لِي ظَالِمِينَ مِنْ اِنْسَارِ ظالموں کا نہ کوئی معین ہوتا ہے نہ کوئی مددگار ہوتا ہے حضور رحمتِ عالم جانِ عالم کس حدیثِ پاک کے روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ سے محبت حضور سے محبت کی نشانی ہے صحابہ سے بغض یہ در حقیقت حضور رحمتِ عالم سے بغض کی نشانی ہے حضور رحمتِ عالم نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور صحابہ سے نفرت کو اپنی نفرت قرار دیا وہ لوگ جو خود کو مولایت کہہ کے حیثِ امیرِ معامیہ کے شاہ میں گستاخیہ کرتے ہیں لعنت بھیستے ہیں معاد اللہ ان کے والدینِ کریمین کے شاہ میں بدترین گستاخیہ کرتے ہیں وہ در حقیقت حضور رحمتِ عالم جانِ عالم کی پر تنقید کر رہے ہیں اور حضور رحمتِ عالم جانِ عالم کے قلب کو تکلیب پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں حیرت عبداللہ بن عمر سے مر بھی ہے وہ فرماتے ہیں اذا رأيت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذین یا سبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکل وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا جب تب ان لوگوں کو دیکھو جو میری صحابہ کی شان میں زبان دراز کر رہے ہیں زبانیں پان دراز کرتے ہیں تو جب ان کو دیکھنا تو کہنا لعنت اللہ علی شرکل تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے میں بھی مولائیوں سے کہتا ہوں تابع کرو ورنہ لعنت اللہ علی شرکل تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہے اور ایک روایت میں یہاں بھی آیا امامِ طبرانی نے روایت کیا حضور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من سب آصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس جمعین حضور نے اپنے صحابہ کی شان اپنی زبان اقل سے اشارت فرمائی اور یہ فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کی گستاخی کی جس نے میرے صحابہ کی شان میں زبان تان دراز کی جو سب بے صحابہ کے مرتقب ہوا ویسا بدبخت ہے کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے تمام فرشتوں کی لعنت ہیں بلکہ تمام انسانوں کے لعنت پھٹکار اس پر برستی ہے یہ مولائی جو خود کو مولائی کہتے ہیں حقیقت میں مولائیہ سے ان کا دور کبھی واسطہ نہیں ہے یہ سب کے سب اس حدیث پاک کے صحیح مصداق ہے یہ حدیث پاک ان پر منطبق ہوتی ہے اس قسم کی متعدد روایتیں ہیں جن میں حضور رحمت العالم جہاں لعالم نے صحابہ کی عظمت و شان بیان فرمائی اور کوئی تفریق نہیں کرتا روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں شیخین کریمین کے مناقب بیان کیے گئے خلفہ راشدین کے مناقب بیان کیے گئے اصحاب بدر اوہد کے مناقب بیان کیے گئے دیگر غزوات میں شرکت کرنے والے مجاہدین اسلام صحابہ کے مناقب بیان کیے گئے مگر یہی جو میں روایتیں پیش کر رہا ہوں یہ وہ روایتیں ہیں جو تمام صحابہ کی جامعے ہیں جن روایتوں میں مطلقاً حضور نے ہر ہر صحابی کے عظمت بیان فرمائی ہے ہر ہر صحابی کی ناموس کو بیان فرمایا اس لیے جس طریقے سے ہم صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں عمر فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم حتی امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں